اسلام علیکم سامین و ناظرین ڈاکٹر سلکنین احمد آپ کی حتمت میں حاضر ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتائیں گے دل کا دورہ پڑھنے کی ایسی خصوصیات جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ان خصوصیات کو نہیں جانتے تو اس کی وجہ سے آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں یا آپ کی یا آپ کی کسی ریلیٹیو کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور یہ لائف سیونگ سکلز ہو سکتی ہیں تو ان کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دل کا دورہ ایک بہت ہی common problem ہے آپ نے اکثر بیچتے سنا ہوگا کہ فلاں بندے کو دل کا دورہ پڑھ گیا فلاں بندے کو دل کا دورہ پڑھ گیا اب دل کا دورہ پڑھنے کی ایسی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل کا دورہ پڑھنے کی کہ اس کا جو درد ہوتا ہے یہ پین ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں central chest pain بلکل center of the chest میں یہ ہاں پہ بندے کو فیل ہوتا ہے اور یہ درد ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی اس طرح کا درد نہیں ہوا بہت ہی سخت درد ہوتا اور بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے ٹائٹ رسی یا سپرنگ آپ کے جو چھاتی ہے اس کے ادھگرد کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ایسے بہت ٹائٹ سکویزنگ قسم کا درد ہو رہا ہے اور بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے بندوں کو کہ کوئی بندے اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسے ان کی چھاتی کے اوپر کوئی بندہ بیٹھ گیا ہے اور اتنا بہت بڑا بوجھ ہے تو یہ جو پین ہے اس طرح کا پین جو ہے دل کا دورے کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ریڈییشن بھی ہو سکتی ہے ریڈییشن کا مطلب یہ ہے کہ پین آپ دوسری جگہ پہ بھی جا سکتا ہے زیادہ تار اس کا پین ہے جو لیفٹ آم ہے وہاں پہ آتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی گردن کی لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ بھی جا سکتا ہے اور جا آپ کے جو جبڑا ہے لیفٹ سائیڈ والا اس میں بھی آپ کو درد محسوس ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ اور فیچرز بھی ہوتے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ پسینہ آنا ایک دم سے اور بندوں کو بہت زیادہ تکاوٹ محسوس ہوتی ہے دل کی دڑکن جو ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے تیز ہو جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے ساری نشانیاں ہیں دل کا دورہ پڑھنے کی اب اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ پین اس طرح کا نہ محسوس ہو تو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ میں زیادہ تار لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سانس کی پرابلم ہے کیونکہ درد تو انہیں محسوس ہو نہیں رہا لیکن انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سانس نہیں لے سکتے یا سانس اکھڑ رہا ہے یا بعض اکات تھوڑا سا میدے میں جلن یا تضابیت یا اس طرح کی کچھ علامات ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو درد ایسا ہے کہ جیسے آپ اس کو پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ درد ہو رہا ہے یا یہاں پہ درد ہو رہا ہے اگر آپ دباتے ہیں اس جگہ کو اور اس سے درد زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل کا درد نہیں ہے یوزیلی ینگ بندوں میں یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور وہ جو انکشیس ہوتے ہیں لوگ زیادہ ان میں یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے لیکن اس کا دل کے دورے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر آپ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہئے آپ کو سب سے پہلے اگر آپ کو کام کر رہے ہیں تو آپ کو بیٹھ جانا چاہئے اور آپ کے پاس اگر وہ زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں یا جی ٹی این سپری بھی ایک ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اگر اس کے لینے کے ویڈن 3-5 منٹس آپ کو آرام نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے آپ نے جلدی سے جلدی کسی قریبی ڈاکٹر یا ہسپٹل میں جانا ہے اور جب آپ ہسپٹل میں جائیں گے تو انہیں کیسے پتا چلے گا دو چیزیں ہیں اس میں ایک بلڈ ٹیسٹ ہے اور ایک ای سی جی ہے ای سی جی آپ کی الیکٹرکل ایکٹیوٹی اب دا ہارڈ کو چیک کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں پتا چال سکتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ ہے بلڈ ٹیسٹ میں سپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ٹروپون ان ٹی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی پتا چال سکتا ہے اور وہ ٹیسٹ جو ہے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے لیکن یو جلی دو دفعہ کرنا پڑتا ہے ایک دفعہ جیسے آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور دوسری درہ تقریباً 6 سے 12 گھنٹے بعد تو پھر اس کا جو ہے صحیح پتا چلتا ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو میرے تھا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور اس ویڈیو کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہم آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ